پندرہ گولڈن رول ایک ایک پچھر کرتے ہیں نمبر وان ہیر ایس کم نوہنیگ وارکس ایسا فرس ٹائم کچھ بھی پہلی بار میں کبھی نہیں چلتا ہے اس بات کو اچھے سمجھ لیجئے سر کچھ بھی پہلی بار کبھی نہیں چلتا ہے اور لوگ پہلی بار میں ہی سب کچھ کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہ پہلا سب سے بڑا پرابلم ایسا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی گی ترے پہلی بھی کچھ آئی ڈیا آتا ہے کچھ کرنے کا آئی ڈیا آتا ہے at least try for five times at least try for ten times before quit کم سے کم دس بار تو کوشش کر nothing works at the first time my difference it takes sixteen long years for right brothers to make our سولہ سال لگے ten thousand times you all know یہ اگزامپل گھس چکے ہیں دے دے کر ten thousand times light بنایا اس نے کیا نام تھا وہ راجو کے بیٹے کا 10 thousand times experiment کرنے کے بعد جاکے روشتری کا وشکار ہوا جا میں اور آپ بیٹھیں اس کو بھی بولتے ہوں گے کچھ کچھ لوگ بدھی مان زیادہ ہوتے ہیں ان کا بدھی کیسے نہیں ہوگا اس میں زیادہ چلتا ہے ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک سائنٹسٹ پلول میں آگیا سائنٹسٹ پلول میں آگیا تو وہ ایک آدمی بھینس کا دودھ نکال رہا تھا اس نے کہا سر پی جی یہ دودھ کہہ رہا دودھ بادوں میں پہوں گا پہلے بھینس کو لے جانا یونائٹڈ سٹیٹس اس نے بولا سر جی کیا کریں گے بولا کالا بھینس ہرہ چارہ کھا کے سفید دودھ کیسے دیتی ہے پہلے یہ دیکھنے بھائیں ہاوٹیس پاسیبول ہاوٹیس پاسیبول کالی بھینس سفید چارہ ہرہ اچارہ سفید دودھ it is impossible میں پہلے ایکسپریمنٹ کروں گا وہ لگا ایکسپریمنٹ کرنے میں دودھ والا دودھ پی بھی رہا ہے بیچ بھی رہا ہے پیسے بھی کمار ہے مست ہو رہا ہے اور اس کی خوپڑو وہیں لٹکی ہوئی ہے مائی دے فرینس نتھنگ ور ایڈ دا کچھ بھی چیز تمہارے دماغ میں آتی ہے آئیڈیاز آتے ہیں دو بار تین بار چار بار ترائی کرنے کے بعد مت تھنکو اس کو اکنیز ٹائپو ٹین ٹائم فیفٹین ٹائم پیس ٹین ٹائم یہ جس نے بنایا نا ایڈیسن ساول تس ہزار ٹائم اور یہ کتابیں کہتہ ہیں گوگل بھرا پڑھا ہے ان کہانیوں سے لیکن اس کے جیون کی ایک ایسی عدود گھٹنا ہوئی جس سے مجھے بڑی پرینڈا ملی جب وہ پڑے نزدیک تھا میں ایک ایسی چیز بنا ہوں جس سے روشنی ہو جائے اندھیرہ دور ہو جائے تو کہتے ہیں اس پیریڈ کے دوران جہاں ایڈیسن رہتے تھے اسی کے سامنے ان کا پریوک چلا تھا جہاں پر وہ ایکسپریمنٹ کرتے تھے آگ لگ گیا تو اس میں آگ لگ گیا فائر تو یہ سو رہا تھا مہاشر اپنے گھر میں سامنے ایکسپریمنٹ کا جگہ تھی اس کا لیب تھا اور گھر میں یہ سو رہا ہے وہاں آگ لگ گئی تو کھڑوشی نے جگایا کامس کامس اب یہ بہر آیا تو تیرا لیب جل گیا اس نے دیکھا دھون دھون کرتا ہوا لے یہ جور جور سے ہسنے لگ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا تیرا لیب جل گیا ایڈیسن یہ اور جور جو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا اس کے ایکسپریمنٹ سب ختم ہو گیا اب یہ دیوانہ ہو گیا تو لوگوں نے ایڈیسن ہستا ہے تو پاگل ہیں تیرا سب ایکسپریمنٹ سالوں کی محنت سب چل گئی اس نے کہا نو ہزار ٹائم سے لگا ہوا ان سالہ بن جائے نہیں بن رہا سب غلط چل گیا کل سے نیا چالو کریں گے پن we'll start something new tomorrow اور میں بتا رہا ہوں دنیا میں راج سن کی لوگوں نے کیا ہے دوست سن کی لوگ ہی ہیں جو سولہ سولہ سال لگے رہتے ہیں ایک کام میں اور ہو بھی نہیں رہا ہوتا ہمارے ایسے بددیمان تو ایک مہینے بعد دندہ چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں کہ گوہ تو گھومی آئیں گے پیسہ وصول ہو جائے گا سوٹ تو لے ہی لیا ہے کمپنی کا سن کی لوگ سولہ سال آپ کلپنا کریے اور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ایرانوٹکس پڑھیں ناسا کے بارے میں پڑھیں اور کبھی آپ کی روچی ہو اگر پڑھائی لکھائیں گے نہیں ہے تو پیدا کریے بہت کچھ سکھنے کو ہے سر سائنٹسٹ ایسے ایسے مشن پہ لگے ہیں آپ جان کے حیران ہو جائیں گے جو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے جیون کال میں پورا ہی نہیں ہو سکتا ان کو پتا ہے ان کے زندگی میں یہ مشن پورا نہیں ہو سکتا ان کا کام صرف بیٹن پاس کرنا ہے ریلے ریس میں بیٹن پاس ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بھاگ کے آتا ہے دوسرے کو بیٹن پکڑھائی تا ہے کہ آگے تو لے جا بس سائنٹسٹ لگے ہیں ساتھ ڈیڈ ڈیڈ سو سال کا مشن ہے دو دو سال کا مشن ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے جیون کال میں ان کو ابھی سفلتا نہیں ملے گی سٹیل دیار ورکنگ ہارڈ سٹیل دیار پیشنڈ آباوٹ دیار پاگلوں کی طرح لگے ہیں کیونکہ ان کو اسمبہ و شب سالہ کان میں گفتا ہی نہیں ہوگی ان کو بولے جاؤ ہم کو اپنا کام نتھنگ ورک ایڈ دا فرس ٹائم یہ دماغ میں گھوٹ لینا آپ پہلی پار اس دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوتا ریپیٹیڈ ایفرٹ چاہیے ہیں کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا تو ایک دن آکار لینے لگتی ہے چیز ایسا اور نیچر سپورٹس تین سپورٹس تین